چینی کمپنی ہواوے نے اپنے ملازمین کے درمیان دو ارب یا چورتالیس ارب اٹھاون لاکھ روپے بانٹنے کا اعلان کیا ہے۔ غیر ملکی خبر اصائدارے روائٹرز کی رپورٹ کے مطابق چینی کمپنی کا یہ اعلان امریکہ کی جانب سے اسے بلیک لسٹ کرنے کے بعد اسٹاف کو آنے والی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ٹیلیکام کمپنی آلات بنانے والی کمپنی کا کہنا ہے وہ امریکی ہارڈ ویر کے متبادل کی تلاش کی کوشش کر رہی ہے۔ اپنے اسٹاف کو دیے جانے والے نوٹس میں ہواوے کی ہیمن ریسورس ڈپارٹمنٹ کا کہنا تھا کہ امریکی دباؤ کی باوجود کیش دینا اسٹاف کے ساتھ کام کے اعتراف کی علامت ہے۔ دوسری جانب کمپنی کے ترجمان کا کہنا ہے اس ماہ کمپنی اپنے تمام ایک لاکھ نوے ہزار ملازمین کو دگنی تنقابی دیکھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ کیش انام کمپنی کے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ ٹیم سمیت ان ملازمین کو بھی جائے گا۔ جنہوں نے کمپنی کی سپلائی چین کو امریکہ سے منتقل کیا یاد رہے کہ ہواوے کی اس منصوبہ بندی کے بارے میں پہلے ساتھ چائنہ مورنگ پوسٹ کی جانب سے منظر عام پر لائیا کیا تھا۔ امریکی حکومتی عراقین کا ماننا ہے کہ ان کے لیے ہواوے کے آلات بالخصوص 5G نیٹورک ان کے لیے سیکیورٹی رسک ہے کیونکہ اس کمپنی کے چینی حکومت کے ساتھ قریبی مراسم ہیں۔ ادھر ہواوے متعدد مرتبہ امریکی حکام کے اس دعوے کو مسترد کر چکی ہے اور اس کا ہمیشہ سے یہی کہنا ہے کہ کمپنی کے معاملات میں چینی حکومت کا کوئی گردار نہیں ہے۔ موسیقی